حضرت ابو حفظ حداد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا سبب بھی ایک چھوٹا سا سگنل تھا ایک چھوٹا سا تغام تھا جو انہوں نے ایک غیر مسلم سے حاصل کیا حضرت ابو حفظ حداد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک حسین عورت کے عاشق ہو گئے تھے اور اس سیشن میں انہیں نید نہیں آتی تھا راکوں کا قرار چین لٹ چکا انہیں کسی نے بتایا کہ ایک یہودی جادوگر ہے آپ اس کے پاس جائیں وہ ایک ایسا عمل کرے گا کہ آپ کو وہ عورت مل جائے کہ اس یہودی جادوگر کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ مجھے فنان عورت سے بہت محبت ہے میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح وہ عورت مجھے مل جائے یہودی جادوگر نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ چالیس دن اللہ کو یاد نہ کریں کوئی نیک عمل نہ کریں کوئی عبادت نہ کریں چالیس دن بتاوات اور آپ نے کوئی نیکی لگی کر جنہوں نے حامی بڑھتے ہوگا چھے میں کوئی لیکی نہیں کروں گا چالیس تن کے بعد اس جادوگار کے پاس سوا پستشیف کھائے اس نے کہا چالیس تن کوئی لیکی نہیں کی آپ نے فرمایا بلکہ کوئی لیکی نہیں کی اس جادوگار نے عمل شروع کیا لیکن وہ عمل کرنے میں کامیاب نہ ہو اس نے کہا کیا آپ شور ہیں کیا آپ پورے وسوک اور یقین کے ساتھ کیا سکتے ہیں آپ نے کوئی لیکی نہیں کی آپ نے فرمایا میں نے کوئی لیکی نہیں کی اس نے کہا ہو نہ ہو کوئی دیکھی تو آپ نے کی ہو آپ نے فرمایا کوئی قابل ہے لیکن لیکی اس وقت تو مجھے یاد نہیں لیکن اتنا یاد ہے ایک مرتبہ ان چالیس دنوں میں گلی میں گزر رہا تھا تو رستے میں ایک پتھر تھا تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس پتھر کی تکلیف سے بچانے کی خاطر اس پتھر کو میں نے ایک طرف کر دیا تھا کہ اس سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو ناظرین اکرام جادوگر نے کہا اس یہودی جادوگر نے کہا کہ ہے ابو حقس تو نے ایک عورت کی محبت میں فقط ایک عورت کی محبت میں تو چالیس دن اپنے رب کی عبادت سے محروم رہا تیرا وہ رب جس نے تیری اس ایک عدا کو مقبولیت کا ایسا درجہ دیا تیری ایک عدا تیرا ایک ادنا عمل تیرا ایک چھوٹا سا عمل تیرے رب کو اتنا پیارا لگا کہ تیرے رب نے تجھے ایسے مقام پر خائز کر دیا اس عمل کو ایسا مقبول کر دیا کہ میری مدتوں کی محنت اور میرا مدتوں کا جادو آج ناکام ہو گیا ہے اور ایک عورت کی محبت میں تو نے چالیس دن اس قریم رب سے جدائی اختیار کر لی اس قریم رب کی عبادت سے محروم ہو گیا ابو حفظ حداد نے اس بات کو قبول کیا دل پر ایسا اثر ہوا کہ یہودی کی سگنل کو قبول کر لیا اور توبہ پر قائم ہو گئے اور اللہ نے توبہ پر استقامت دے دی اور ولایت کے مراتے پر خائز ہو گئے ہیں ناظرین کرام اولیاء کامرین کی ان تعلیمات میں ہمارے پاس سماریں گے بہت زیادہ اسباق ہیں آئیے ہم بھی آج اللہ کو سگنلز کو اور ان پیغامات کو قبول کرتے ہوئے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم بھی توبہ پر استقامت حاصل کریں گے میند انہوں نے کامرہ زیادہ Okay میند انہوں نے کامر رحمہ سے قائمھ جنوریں گیا چیزی کامر کر سمارے Can